جی آج کل انیگرام وزیر اعلیٰ پنجاب موسن نکوی کافی متحرک ہوئے ہیں اور ان کو شباز شریف کی طرح جو ہے خطاب دیا جا رہے ہیں کہ وہ بہت ایکٹیب ہوگی جگہ جگہ جا رہے ہیں اور حالات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی وہ ہاسپٹلز کے چکر لگا رہے ہیں اور کافی دنوں سے وہ ہاسپٹلز میں مسلسل بینہ بتائے جاتے ہیں اور بینہ بتائے ایسے جاتے ہیں کہ سارے میڈیا کے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں خیر یہ تو ایک علادہ بات ہو جاتی یہاں پر ذکر کرنے کا موسن نکوی کا اس حوالے سے ہے کہ وہ متعدد ہاسپٹلز میں جا چکے ہیں میو ہاسپٹلز میں گئے ہیں سرورسز میں گئے ہیں جناہ میں گئے ہیں جنرل میں گئے ہیں اور پی آئی سی میں بھی جا چکے ہیں تو اس کے باوجود کہ ہاسپٹلز کی حالت ازار بہتر نہیں ہو سکی اور اگر ہم صرف بات کر لیں کہ ایسی جو وارٹس میں لگے ہوئے ہیں کیا وہ چل رہے ہیں اس بات کا ہم ذکر آپ کو آگے بتائیں گے کہ جو سرکاری ہاسپٹل پر جو وزٹ ہو رہے ہیں نگران وزیرعالہ پنجاب کے وہ کتنے محصر ہوئے ہیں کیا مریضوں کو واقعی سہولیات جو ہے محصر ہو رہی ہیں کیا ایسی چل رہے ہیں اور مریض جو ہیں مطمئن ہیں کہ وارٹس کے اندر ایسی چلنا شروع ہو گئے ہیں اور جو گرمی ہے ان سے چھٹکارہ بھی ملا ہے یا صرف نگران وزیرعالہ جو ہے وہ میڈیا کے اندر متحرک رہنے کے لیے یا میڈیا کے سامنے آنے کے لیے کہ وہ بہت ایکٹیف لی کام کر رہے ہیں اور سرکاری ہاسپٹل کی جو حالت ازار ہے وہ کئی سالوں کے بعد بہتر ہونے جا رہی ہے تو آج ہم اس موضوع کے اوپر بات کریں گے جی بات ہو رہی تھی ابھی جسے ہاں سے ڈسکس کیا میں نے کہ ایسی جو ہیں وہ کیا مختلف ہاسپٹل کے اندر چل رہے ہیں تو افسوسنات بات یہ ہے کہ صرف نگران وزیرعالہ پنجاب ہاسپٹل میں ڈال جا کر جو ایمیس حضرات ہیں اور جو پرنسپل حضرات ہیں ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ ہاسپٹل کی حالت بہتر کریں لیکن سرکاری حسبتالوں کی حالت ازار جنگی تو ہیں اگر ہم بات کریں میو ہاسپٹل کی تو میو ہاسپٹل میں ساڑھے سات سو ایسی لگے ہوئے ہیں وارڈ کے اندر آپریشن ٹیٹرز میں اور اسی طرح سے اوپی ڈی میں آؤڈورز میں لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ وزیرعالہ پنجاب نے ری ویمپنگ کے لیے وہاں پر بقاعدہ طور پر انتظامیہ کو کہا یہاں تک کہ جو سی او ہیں ان کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ جل سے جل اسی جو وارڈ میں لگے ہیں وہ ٹھیک ہو سکے ہیں اور اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہوں گے یہ ایک جگہ کا ہے ہاسپٹل کی جگہ ہے جہاں پر ڈاکٹرز جو اوپی ڈی میں بیٹھ کے مریضوں کو چیک کرتے ہیں اور ایسی کی حالت آپ نے دیکھ لی یہ وارڈ میں پیڈسٹر فین لگائے ہوئے ہیں یعنی ایسی ٹھیک نہیں ہوا یہی نہیں آگے بھی چل کر آپ کو مزید ہم ایسے مناظر دکھاتے ہیں کہ سینٹرلائز ایسی جو ہے میں ہاسپٹل میں ہوتا تھا لیکن وہ اب ایک خواب سا بن کے رہ گیا ہے تو یہ حالت ازار دیکھ لیں آپ کے مریض جو ہیں وہ باہر گرمی کی شدت میں ہیں اور کھڑے ہیں ایسی لگے ہوئے ہیں لیکن وہ دیکھیں ٹوٹے پھوٹے ہیں یعنی صرف برائے نام کے ایسی لگے ہوئے ہیں حالت ان کی ٹھیک نہیں یہ اوپریشن ٹھیکٹر کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اوپریشن جاری ہے اور دو عدد ایسی لگے ہوئے ہیں لیکن یہ دونوں ایسی کام نہیں کرتے اسی طرح سے اور جگہ کی ایسی کی صورتحال بھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر کیا ہے ایسی جو ہے رکھا ضرور ہوا ہے برائے نام کا اور ٹوٹے پھوٹے خاص طور پر چلر جو لگائے جاتے ہیں بارٹس کے اندر کیونکہ پیشن کی قدادت زیادہ ہوتی ہے یہ چلر کی صورتحال ہے چلر پڑا ہوا ہے آپ دیکھ لیں یہ ایک بھی بٹن اس کا ہون نہیں ہوتا چلر کی حالت دیکھ لیں جب ایسی نہیں چلیں گی تو ظاہر ہے مریض پریشان ہوتے ہیں وہ بارٹس سے باہر آکے بیٹھتے ہیں اور ان کے لوائکین جو ہاتھوں میں فائل یا پنکھا یا کاغذ ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مریضوں کو کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے اور جو مریض ہوتا ہے وہ پہلے ہی میڈیسن لے رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی سرجری ہونی والی ہو یا سرجری ہو رہی ہو تو اس مریض کی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ بگر جاتی ہے تو یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ میو ہسپٹل کے ساتھ ساتھ سو ایسی ہیں جو کہ اس وقت کام نہیں کر رہے ہیں جو بہت خراب تنگوہ دار دیا ہے اور جو کچھ کی طرف توجہ نہیں دی گئی اور ٹوٹے ہوئے خراب ایسی رگے ہوئے ہیں اور جہاں کی کھڑکی ہیں تو اس کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے تاکہ حوال لی جا سکے لیکن مریض جو ہیں وہ شدید پریشان ہے گرمی اور حب سے اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ایسی ٹھیک کیا جائیں اب ہم ان کی ہی بات آپ کو ان کے موہ سے سناتے ہیں کہ وہ ایسی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں دو دفعہ یعنی کے لئے کہ کہیں ٹھیک نہیں کیا ایسی بس ڈراما کر کے واپس بگا دی بہت کبھی کی طرف جاتے بڑی پریشانی ہے ایسی نہیں یہاں ایسی ہونا چاہیے مریضوں کے لئے ایسی نہیں ہے بڑا مسئلہ ہے گرمی بہت ہے یہاں پہ ایسی نہیں ہے گرمی بہت زیادہ ہے اس کے وجہ سے زخم بہت خراب ہو جائے ہیں دردوں نے لگ جاتی ہے گرمی کی شدیدت بہت زیادہ ہوئی پڑی ہے ہاسپٹل انتظامیہ کے مطابق انہوں نے نئی کمپنی کو ٹھیکا جو ہے وہ دے دیا ہے اب نئی کمپنی تو آگئی ہے اس کے بعد تو ہاسپٹل کے اندر وارٹس کے اندر جو ایسی کے زورتحال ہے وہ بہتر ہونی جائے لیکن تاحال ابتر ہی ہے اس پر ہاسپٹل انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ نئی کمپنی چونکہ بلکل پہلے جیسے کمپنی جیسے کام کر رہی تھی کہ پیسے بڑھور رہی تھی اور کام نہیں کر رہی اس پر نوٹس جو ہے وہ نئی کمپنی کو جاری کر دیا گیا ہے لیکن ہاسپٹل کے اندر اتنا سب کچھ وزٹ ہونے کے باوجود نگران وزیراعلا کی وزٹ کرنے کے باوجود جتنے بھی انتظامیاں ہیں ہر کوئی اپنی جو بجاتا پھیل رہا ہے اور جبکہ دیکھا جائے تو انہیں سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے نگران وزیراعلا نے یہ تو ایم ایس کو تبدیل کر دیا پرنسپل کو اتار دیا لیکن وہ یہ دیکھنا بھول گئی کیا جن لوگوں کو بٹھایا گیا ہے کیا ان لوگوں نے ہاسپٹل کی حالت ازار کو بہتر کر دیا ہے سرکاری ہاسپٹل میں جتنے لوگ آنے والے ہیں چاہے وہ وارڈس میں زیرے علاج ہیں وہ شدید پریشان ہے کہ گرمی میں ان لوگوں کا جینہ دھوبر ہوا ہوا ہے اب یہ ہم بات کر رہے تھے میں ہاسپٹل کی اب آپ کو دکھا رہے ہیں وہ مناظر جو کہ ہیں جنرل ہاسپٹل کے اب اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو نگران وزیراعلا پنجاب ہیں وہ وزٹ کر رہے ہیں جنرل ہاسپٹل کا اور انہوں نے جا کے وہاں پر وارڈس کا وزٹ کیا ایمیجنسی کا وزٹ کیا اور مختلف جا کے لوگوں سے ملے بھی نہ صرف ملے اور وہاں پہ جو ہاسپٹل کے اندر آپ کو علاج مالجہ ملتا ہے اس کو چیک بھی کیا اس کے ساتھ سا لوگوں سے بات بھی کی لوگوں سے جانا بھی علاج مالجے کے بارے میں ڈاکٹرز کے رویے کے بارے میں اور ہاسپٹل کے حوالے سے بھی کیا وہ یہاں کی علاج مالجے سے مطمئن ہیں اس کے علاوہ انہوں نے جا جا کے جو وارڈس کے اندر ایسی لگے ہوئے ہیں چلرز لگے ہوئے ہیں ان کو خود جا کے چیک کیا اور جب خود چیک کیا تو انہیں پتا چلا کہ جو غریب عوام یہاں پر آ کر علاج کے لیے آتے ہیں کہ کتنی جو ایسی برائے نام لگائے گئے ہیں وہ ایسی قطعی طور پر نہیں چل رہے تھے ایک بھی ایسی وارڈ کا نہیں چل رہا تھا پنکیں صرف چل رہے تھے اور انہوں نے خود دیکھا کہ لوگ اپنے مریضوں کو ہاتھ کے بنیوے پنکوں کی مدد سے ہوا دے رہے ہیں تو یہ صورتحال تھی جنرل ہسپٹل کی اور جب وزیرعالہ خود گئے اور ان کی فاملی سے بھی جانا اور اپنے آنکھوں سے انہوں نے خود یہ نظارے دیکھے کہ کس طرح سے وارڈ میں جب جگہ نہیں ہوتی اور جہاں جہاں جگہ لگا کے بیٹ لگا کے پریزوں کو رکھا جاتا ہے اور کچھ کے پاس تو پنکھا بلکل پنکھا تک نہیں لگا ہوا اور وہ لوگ پنکوں کے بغیر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے جو لوہہکین ہیں وہ مجبور ہیں وہ ہاتھوں کے پنکھوں کی مدد سے ان کو ہوا دے رہے ہیں تو یہ صورتحال تھی جنرل ہسپٹل کی جب انہوں نے وزیرعالہ پنجاب نے پہلے میوہ ہسپٹل کے اندر وزیر کیا وہاں پہ بھی یہی صورتحال تھی پھر جنرل ہسپٹل میں گئے کس طرح سے پنکھوں کی مدد سے اپنے اپنے مریضوں کو ہوا دیتے ہوئے لوگ آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے اور یہ صرف ایک ہسپٹل کی حالت نہیں ہے تمام سرکاری ہسپٹل میں جنہ میں بھی چلے جائیں وہاں پہ بھی آپ کو یہی صورتحال نظر آئے کی اسی وقت انتظامیہ کو ہدایت کی گئی کہ فوری طور پر ایسی لگائے جائیں غریب امام کو سہولت دی جائے تو اب جو جنرل ہسپٹل کی انتظامیہ وہ یہ دعوے کر رہی ہے کہ انہوں نے ساٹھ نئی ایسی لگوا دیا ہیں اور ساٹھ نئی ایسی لگنے کے بعد سے آپ لوگوں کو تھنڈی ہوائے آ رہی ہیں اب اس میں خقائق کتنی ہیں یہ تو آنے والا وقت جو ہے وہ بتائے گا کہ نئے ایسی لگے ہیں یا نہیں لگے اور البتہ ان کا جنرل ہسپٹل کی انتظامیہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جو نئے ایسی لگائے گئے ہیں ان کو الپی جی گیس کی مدد سے چلائے جا رہا ہے کیونکہ گیس جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو یہ ہسپٹل کے اندر انتظامات ہیں لوگ وزیرعالہ پنجاب کو اپنی شکایات بتا بھی رہے ہیں لیکن سرکاری جو ہسپٹل کی حالت اظہار ہے وہ جو کی تو ہے